حدیث میں ہے کہ ایک شخص کی شکایت کی گئی ہے کہ وہ جب بھی نماز پڑھتا ہے تو صورت اخلاص پڑھتا ہے اس کی دو صورتیں روایات میں مروی ہے اور صورت پڑھ کر پھر صورت اخلاص پڑھ کے پھر رکو میں جاتا ہے اور دوسری صورت یہ کہ نہیں پوری نماز میں ایک رکاب میں صورت اخلاص ضرور تیسری روایہ تھی کہ نہیں زیادہ پڑھتا تھا اور مسئلہ یہ کہ جتنی صورت اعاد ہے سب کا حق ہے کہ پڑھی جائے پھر میری صریف بخاری دونوں میں ہیں آپ نے اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو انہوں نے کہا انہا صفت الرحبان یہ اللہ کی توحید پر مشتمل ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے نماز میں صفت الرحبان ہو آپ نے فرمایا اس صورت کے یہ محبت آپ کو جنت لے جائے اجازت دے دی اور محدث طبرانی نے موجم صغیر فضل سورہ اخلاص میں ایک طویل روایت نقل کی روایت یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک آرابی آیا ہے دہاتی آدمی تک گوارا سخت الفاظ ہوتے تھے ان کے پیغمبر سے کہا آپ کون ہے اور تیرے رب نے تجھے کیا کہا ہے آپ نے کہا میں پیغمبر ہو میرے رب نے مجھے وحی کی آپ سوال سمجھ گئے رہے ہیں اس نے کہا جو گیت آپ کے خدا نے گائی ہے وہ گیت سناؤ اس طرح الفاظ اس نے کہا ہے آپ نے فرمایا اب یہ بھی صورت اخلاص نازل ہوئی میں پڑھ کر سماتا ہوں آپ نے صورت اخلاص کی تلاوت کی دیکھو آرابی ہے دہاتی ہے عام انسانوں سے کم تعلیم ہے لیکن قرآن کی صورت سن کے کیا کہا نعمل الہو الہونا ہمارے خدا آفرید ہمارے خدا کس شان و شوقت اور عظمت کا خدا ہے نعمل الہو الہونا یقبل الیسیرہ تھوڑا سا لیتا ہے و یعط الجزیلہ اور اتنے بڑے انعامات دیتے ہیں اس صورت کو سمجھ گئے عبد الرحمن ابن عوف قریب آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری ایک اونٹنی ہے جو بالکل ولادت کے قریب ہے ایسی اونٹنی بڑی قیمتی سمجھی جاتی ہے وہ دینا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ مجھے ابھی ابھی جبریل آئے اور انہوں نے کہا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف اونٹنی دے رہا ہے اس آرابی کو اور اس عبد الرحمن ابن عوف کے لیے اس اونٹنی کے بدلے میں ستاسی ہزار اونٹنیاں جنت میں سجائی جا رہے ہیں چنانچہ صحابہ نے کہا کہ ہم سب ایک ایک اونٹ دیں گے وہ آرابی جب گھر جا رہا تھا تو اونٹوں کا ایک قطار بنا کے لے جا رہا تھا اس نے کہا تھا نعمل الہو الہونا واہمارے خدا تو زندہ بعد رہے یقبل الیسیرہ تھوڑا سا لیتے ہیں ویوت الجزیلہ اور کسنا بڑا دیتا ہے چھوٹی سے صورتیں اور نعمتیں کتنی زیادہ ہیں معانی اور تفسیر کتنی زیادہ ہیں حدیث میں ایک صورت اخلاص سلسل قرآن ہے علماء نے اس کی یہ تطبیق کی ہے کہ تین مسائل مہم آئے ہیں ایک توحید کا دوسرا رسالت کا اور تیسرا آخرت کا توحید کا مسئلہ مکمل اس صورت میں بیان ہوا ہے جب کوئی شخص پورے قرآن پر قادر نہ ہو یا وقت نہ ہو اور وہ اخلاص کے ساتھ یہ صورت تین دفعہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کو قرآن مجید پڑھنے کا ثواب دے لے گا بعض حفاظ تراویے میں اس صورت کو تین مرتبہ پڑھتے ہیں فقہن یہ ناجائز بعض قرآن اس کی ترغیب دیتے ہیں اور بسم اللہ بھی جاہر کرواتے ہیں دونوں باتیں قاری صاحبان کی غلط کمزور خلاف فقہ ہے ہاں آپ ایسے پڑھ سکتے ہیں نماز میں ایک صورت ایک دفعہ پڑھی جائے گی ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھنا فرائض و سنن موقع دا میں یہ ممنوع ہے ہاں نوافل کا باب وسیع ہے موسیقی